اسلام علیکم ویلکم ٹو ریکون میڈیا سکیلز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیڈ جنریشن فرنل سٹرکچر سریلیٹری لرننگ ہے بہت مزا آنے والا ہے لیکن ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یہ چیز جو آپ سے شیئر کی جا رہی ہے اس کے بیک ہینڈ کے بار بہت ورکنگ ہے یہ پروپر ورکنگ کے بعد جو ہے چیز آپ سے ڈسکس کی جاتی ہیں کہ ایکچولی ورکنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کو ریزلٹڈ چیزیں کس طریقے سے جنریشن کی جاتی ہیں اس کے بیک ہینڈ پر کیا کہ ورکنگ کی جاتی ہے اس ورکنگ کا ون سائٹ آپ کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ کمپلیٹ سائٹ دکھانے کا ٹائم میں ہوتا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ سب چیزوں کورس کے نئے انکلوڈ ہوتی ہیں ابھی سٹوڈنٹس آتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم جو ہے بس یہ چیزیں دیکھ لیے اور اس کے پر ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب چیزیں آپ یوٹیوب چینل کے اوپر جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ابھی جس طریقے سے کیسز ٹیڈی کے اوپر زیادہ فوکس رکھیں گے تو آپ کو چیزیں کلیر ہونا شروع ہوں گی ویڈاوٹ لرننگ آپ ان چیزوں کو نہیں کر سکتے آپ کو پڑھنا ضروری ہے ویڈاوٹ پڑھے آپ بولنے کے ہم پیسہ کمالیں تو نوٹ پاسیبل اب چل جائے سوشل میڈیا کی انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر آپ کو چیزوں کو پڑھنا پڑتا ہے اچھا آج کے ٹاپک کے اندر ہمارے پاس جو پروڈیکٹ ہے وہ ہے ایک کامرس کا ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے ملٹیبل پروڈکٹس ہیں ملٹیبل پروڈکٹس کو آپ بعد میں سپریٹلی یوز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب کو ایک ساتھ پانچ میجر پروڈکٹس کو ایک ساتھ کمبین کیا ہے تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی سب سے پروڈکٹس کرنے کیس ہمارے پاس آتا ہے وومن سوٹس سائیکنڈ کیس آتا ہے بیبی سوٹس ٹھیک ہے تھرڈ کیس ہمارے پاس آتا ہے مین جینز فورت آتا ہے ہوم ایسسریز فیفت آتا ہے موبائل ایسسریز اب نیشی چلتے ہیں سٹرکچر کے جب آپ پوری مارکٹس کرنے کے بعد ہمیں یہ چیز ہمارے سروے کے بعد یہ چیز پتہ چلی ہے کہ کیس ون کے اندر مارکٹ انٹرس نائنٹی فائیف پرسنٹ گئے ٹھیک ہے اب نائنٹی فائیف پرسنٹ کنورٹ ہو جائے گا ہنڈیٹ پرسنٹ پہ اور اس ہنڈیٹ پرسنٹ کا نائنٹی پرسنٹ جو بائرز ہے جو انٹرس شو کراتا ہے وہ نوے فیصد لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور دس فیصد پاکستانی اوورسیز ہیں کیونکہ جو اوورسیز ہوتے ہیں رینڈم لی وہ ہماری پوسٹ ان تک پہنچ جاتی کیونکہ وہ مسلسل ریلیٹڈ پروڈک سے ریلیٹڈ پروڈک کو پاکستان کے اندر سرچ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک منز کیاگر دوگے میں بیٹھا وہ پاکستان کے اندر سرچ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے سیکنڈ کیس مارکٹ انٹرس سیمٹی فائی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے بی بی بابا سوٹس کے اندر جس کے اندر سیمٹی فائی کا ہنڈیٹ پرسنٹ کا جو بائرز ہیں نا جو انٹرس شو کر رہا رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں کیلئے رہ گئیں اچھا کیس تھری کے اندر اچھا یہ چیز جو ہمیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس چیز کو جاننا ٹھیک ہے سیکنڈ کام کیا ہوتا ہے یہ چیز ہے کہ کیس مارکٹ کے اندر میں نے نائنٹی فائی پرسنٹ ٹھیک eliminated جہاں پہ بشک شو نہیں ہے لیکن بیک ہینڈ میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس نائنٹی فائی پرسنٹ کے اندر کراچی کے اندر سے کتنا بائرز ہیں ٹھیک ہے جو ویلی بل ہے لاہور میں کتنا بائرز ہیں جو ویلی بل ہے پنڈی میں کتنا بائرز ہے جو ویلی بل ہے اسلامباد میں کتنے بائرز ہیں جو ویلی بل ہیں فیصلہ سیالکورٹ جے لنگ گجرانوالا دینہ امیرپور پشاور مردان سائیوال اٹک مزفر آباد کشمیر ان لیٹسے میں نے سب جگہ کے نام انگلوڈ کر دی ہے کہ کن کن جگہ پر کتنا کتنا بائرز آویلیبل ہے ان سب چیزوں کی ڈیٹیلز نکالی جاتی ہیں دین اس کے بعد ورکنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا تھرڈ گیس کے اوپر آتے ہیں تھرڈ گیس ہے مہن جیس مہن جیس کا سیمٹی پرسنٹ بائرز ہے جس کے اندر ایٹی پرسنٹ جو ہے پاکستان کے اندر رہتا ہے اور پرانٹی سیمٹی فائی پرسنٹ پر کرنڈ ہو جائے گا بار بار ایک چیز کو میں بتا رہا ہوتا ہوں اور ٹوئنٹی پرسنٹ اوپرسیز ہوتا ہے اچھا فور کے اندر جو ہوم ایسے سریز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ اگر اس کا مارکٹ انٹرسٹ ہے تو پھر ہنڈیڈ پرسنٹ جو بائرز ہیں وہ لیونگ پاکستان نہیں ہے پاکستان سے باہر کے نہیں ہے اور ان کے اس فائف موبائل ایسیسیری فیفٹی پرسنٹ مارکیٹ کے اندر گنجائش ہے آن لائن بائیرز کی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہنڈیڈ پرسنٹ بائیرز جو ہے وہ پاکستان گئی ہے اب یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ جو بس ایسے میں آپ کو نارمالی بتار ہوئے نارمالی صرف بتانے کے لیے بیک ہینڈ پر کام ہوتا ہے اس کو ایسے نہیں سمجھنا ہے کہ یہ چیز لے لی جا کے ایڈ چلا دیں گے اس کو پروپر پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے دیکھیں ہمارا کونسپٹ کیا ہوتا ہے میری ویڈیوز کے اندر آپ کو ایڈ چلاتے ہوئے بہت کم چیزیں نظر آئیں گی کیونکہ ایڈ چلانا جو ہے نا وہ آسان ہے وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ ایک بندر کو چوبیس گھنٹے کے لیے یوٹیوب کے آگے بھی اٹھا دیں وہ چوبیس گھنٹے کے بعد بولے گا مجھے کہ میں چلا لوں گا میں کیمپین چلا لوں گا وہ چیز وہ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ایکچرل ورکنگ ایکچرل کام سسٹم کو سمجھنا ہے سسٹم کو لے کے چلنے کا ہے کہ سسٹم چلتا کیسے ہے سسٹم کو چلانے کیلئے چیزیں کیا کیا ریکوائیڈ ہیں ان چیزوں کے بیک ہینڈ پر کیا کیا وہ آپ کو پڑھنا ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ چلتے مٹیریل کیا کیا ریکوائیڈ ہے اچھا ایک کامل بزنس کے اندر جو ہمیں مٹیریل ریکوائیڈ ہوتا ہے مست دیکھیں اگر آپ چھوٹے لیول پر کام کر رہے ہیں تو ایک سیپریٹ چیز اگر آپ بڑا پروڈیکٹ بنا کے کام کرتے نا کہ آپ مجھے لانگ ٹرم بزنس لے کے چلنے ٹھیک ہے اور جو ہے مجھے ہر ایک چیز پروپر لے کے چلنے یا آپ کسی ادھر پرسنٹ کو سرویس پروائیڈ کرتے ہیں تو شورٹ ٹرم پلانز کے اندر جو ہے ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں لانگ ٹرم پروڈیکٹ ہی چلنے والا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا چینلز ریکوائیڈ آجاتے ہیں فیس بک ہے یوٹیوب ہے لینکڈین ہے ٹویٹر ہے ویب سائیڈ ہے ملٹیبل ایڈ ایڈ اکاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ ورچوال کارڈ ہیں یہ تو میجر چیزیں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تمام چینلز ہمارے ایکٹیو ہوں گے ویب سائیڈ ایکٹیو ہوگی بے شک ویب سائیڈ کے اوپر ہم سیل نہ لے کے جائیں لیکن ہمیں ویب سائیڈ چاہیے انیشل بیسس سے ویب سائیڈ چاہیے یاد رکھے گا ہمیشہ ٹھیک ہے ملٹیبل ایڈ اکاؤنٹس ہیں وہ کیسے بناتے ہیں وہ ہر ایک چیز سیپرائیڈ ورکنگ کے ہوتی جب آپ اپنے ایڈ میانیز کی اوپر ہوسٹیں ہوتی آپ کی اس کے لیٹی بھی ویڈیو ہے میں آئی ایڈ اکاؤنٹس ان کو ملٹی بنٹس مزید مطلب ون ایڈ اکاؤنٹ ایڈ مینجر کا بزنس مینجر کا اپنا ہوتا ہے ٹوٹل دو ہوتے ہیں کچھ جنوں کے بعد آپ کو ایک اور علاو کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے on the spot possible ہے دو علاو کر دیا جائیں بٹ ایک اگر بزنس مینجر آپ پروپر لے کے چل رہے ہیں تو دو مہینے کے اندر آپ اس میں دس سے بارہ ایڈ اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں اور ہر ایڈ اکاؤنٹ کے اوپس الگ کارڈ لگانا ہے اور ایک پیج چلانے ہیں تب وہ آپ کے لانگ ٹرم چلتے ہیں یہ ایک لمبی ڈیٹیل چیز ہے تو دوسری ویڈیو میں آپ دیکھ لیے گا اچھا نیکس چلتے ہیں پھر آپ کے ورچول ٹورز کی طرف کہ دیکھیں ورچول ٹورز آپ کسی بھی کیسز ریڈی کرنا چاہیں گے یہ کریٹیو اور ورچول ٹورز آپ کو لازمی ملیں گے کیونکہ یہ تو میجر چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں ہر چیز میجر ہوتی بات ہوئی آگی کہ کڑی سے کڑی ملی بیا گیا ہے ایک چیز بھی مسنی ہونی چاہی گے اندر ہم ڈیفرینٹ ٹورز بنتے ہیں وڈیوز بنتی ہیں ٹھیک ہے ایک چیز مر ملیں چلتی ہیں ہماری لیڈز مر ہ wit تین پہ چلایا ہے tookی پیچ پر اپ لوڈ ہوتی ہیں جو ذاتی ہیں جو ہمارے پاس وات seap کے اوپر کونٹیکڈ کرتی ہے ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ پورا مٹیریل ریڈی کیا جاتے اب یہ اچھا مجھے کی بات آتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے میں یوں بتا دیتا ہوں کہ ایک ویڈیو چاہیے جو بند آگے پڑے گا رہے تو نارمل ہے ہو جائے گا یہ تو ہمیں بھی بتا ہے آپ کو پتہ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا پہلی چیز ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ یہ چیزیں سامنے جو لکھیں ہوئی ایسی نہیں لکھیں ہوئی ان کے پیچھے محنت ہے ان کے پیچھے محنت ہے ان کے پیچھے سٹڈی ہے آپ کو کسی انسٹیٹوٹ کے اندر جائیں گے یہ سب چیزیں آپ کو نہیں بتائی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں بلکل جو ہے سٹیٹ فوروڈ بات ہے کہ ہمارے پاس میڈیا وائرز بیٹھے ہیں جو آلریڈی پروجیکٹس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور ریالیٹی بیس آپ کو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ کو دو دو تین تین چیزیں عجیب عجیب سی بتا کے یوٹیوب چینل کے اوپر دال دیں پیچھ کے اوپر دال دیں کورس کے اوپر بتا دیں آپ آئے اور گئے صرف ہم نے پیسہ کم آیا اور وہ آپ کے کسی کام نہ آیا وہ چیز نہیں چاہ رہے ہیں اگر آپ جو ہے پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ آئیں آپ صرف یوٹیوب دیکھتے رہیں اور مزید یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے کلیور ہو جائیں گی اگر آپ پروپر سٹریڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے کورس جائن کرنا پڑے گا آپ سیپریٹ پڑھنا چاہتے ہیں کہ میری یہ سپیسیفک جو ہے پرابلم ہے مجھے اس سے ریلیٹڈ پورا کورس کرنا ہے تو آپ کو وہ بھی پروائیڈ کر دیا جائے گا اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں کوپی اس کے اوپر پھر ہماری میجر چیز آ جاتی ہے ایک آرڈینس ہمیشہ یاد رکھے گا یہ آرڈینس بنانا جو ہے نا آسان نہیں ہے اب یہ جو آرڈینس ہے ٹھیک ہے اب اس آرڈینس کو دیکھیں اور اوپر جو میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں یہ جو کیسز ہیں نا انٹرس جو مارکٹ سے نکالا گیا ان سب کا تعلق آرڈینس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جب ہم نے وہ چیز نکالی بھی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر اگر نائنٹی فائی اگر سفیفٹی پرسنٹ انٹرس بیز بائیرز مارکٹ میں موجود ہیں تو اس کے اندر لکیشنز کے اندر جائیں گے تو لاہور مین کتنا ہے کرچی مین کتنا ہے فیصل آباد مین کتنا ہے سیالکورٹ پوچیزی اسلام باد مین کتنا ہے ان کی ایج نیمٹنز کی ہیں 18 سے 18 سے28 چھبیس سال تکデップ کا کیا ریشو הא�ہ ہے اچھبیس سے چہونتیس کا کیا ریشو ہے ٹھیک ہے چہونتیس سے چالیس کا کیا ریشو Первے اچھالیس سے پلس کا کیا ریشو ہے ٹھیک ہے یہ سکیلنگ ہمیں پتہ ہوتی ہے پورا بھی ورکنگ کیوئی ہوتی ہے پھر جینڈر کا پتہ ہوتا ہے پھر ان کا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے ان کو کیسے انٹرسٹ وائز بیہیویر وائز ڈیموگرافی ایونٹ اور سرچنگ کے تھوڑھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے اور پھر وہ دیٹا پورا بنایا جاتا ہے یہ ورکنگ کرنے کے بعد وہ سارے کیسز جو فرسٹ اسٹیپ میں بتایا گیا ہیں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مزید ورکنگ ہے کہ بجیٹنگ کیسے ڈیفائن کی جائے گی دیکھیں بجیٹنگ ابھی اس کے اوپر بجیٹنگ کیوں یہ ایسے ڈیفائن کی بھیان ہے کیونکہ اس کے اوپر ملٹیپل پروڈکٹس ہیں اگر آپ دیکھیں دو طرح کا کام ہوتا ہے ایک تو رننگ کسی کا بیزنس آتا ہے کہ میرا رننگ بیزنس آلریڈی کام چل رہا ہے میری مہینے کی اتنی سیل ہو تو مجھے ایسے 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 کرنا ہے وہ ایک سیپرٹ چیز ہے جب آپ نئی بیزنس آل لانچ کرتے ہیں نیا آپ برانڈ لانچ کرتے ہیں اس کا نام ملٹیپل پروڈکٹس آ رہی ہیں تو ہم ہر پروڈکٹ کے اوپر نہیں کھیلتے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھے گا ہم کھیلتے ہیں سنگل سنگل پروڈکٹ کر کے اصل طریقے کار کام کا یہ ہے کہ سنگل سنگل پروڈکٹ کر کے آپ کو چیز کو مارکٹ میں اتارنا ہے آپ ایک ساتھ ملٹیپل چیزوں کو اتاریں گے تو ملٹیپل چیزوں کے اوپر الگ الگ پیسہ چلا جائے گا اب اور پبلک اور جو اور ریڈی کام کر رہے ہو یہ سمجھتے ہیں نہیں یا آل بم بنا کے چلا دیں گے ایک ہی ویڈیو کے اندھے ملٹیپل چیزیں دکھا دیں گے نہیں آپ بلکل دکھا سکتے ہیں ریزلٹ بھی آئیں گے بلکل آئیں گے لیکن وہاں پہ لاؤس کے چانسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ لاؤس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب وہ ڈیٹیل بہت ساری ڈیٹیل وہ بہت ڈیٹیل میں بات ہے تو وہ جو ہے وہ پھر اس ویڈیو کے اندر نہیں آپ بتا سکتے ہیں میں جلدی جلدی بس شاٹ کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے پھر الگوریدم بنائے جاتے ہیں آپ الگوریدم کیسے بنائے جاتے ہیں اور سب سے پہلی چیز یہ چیزیں تو کر لی ٹھیک ہے فیس بک کا اے آئی سسٹم کیا ہے اس کی ویڈیو میں نے بنا کے اپ ڈیٹ کی وے وہ آپ دیکھ لیے گا بیسیکلی کیا ہے اگر میں ایک ہی بات کو پھر بار 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 ریپیٹ اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ چیز کو سمجھیں کہ آپ کو تھیوری بتانی چاہیے ویڈاور تھیوری یہ جتنا بھی کام ہے نا یہ جتنا بھی کام ہے یہ سارا کا سارا تھیوری آتی ہے سسٹم کا پتہ ہے تب ہی کام کی ہے تب ہی کام یہ کی ہے اتروائز نہیں کر سکتے جس مجھے کیمپین چلانے آتی میں بس کیمپین چلا رہے تو میں بھائی ٹی شرٹ سراؤٹ کرتا ہوں اور میں جو ہے اپنی کیمپین رن کر دیتا ہوں دین اس کے بعد جو ہے میرے پر ریزلٹس آئیں گے میں چیزوں کو بیج دوں شورٹ ٹرم اسی شورٹ ٹرم پلان ایک مطلب جو ہے بے فضول ہے ٹھیک ہے آپ کو سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے ایکچول آپ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ آن لائن آ کے کوئی ورکنگ کر رہے ہیں تو اس کو اپنا بزنس مانے اس کو بزنس سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا ادروائز آپ جسٹ ایک چھوٹا سا ایٹی ایم لگا کے سمجھے کہ ایٹی ایم لگا دی ہے اور اس سے ہنڈنگ آنا شروع ہو جائے گی وہ ایٹی ایم بھی آپ سے کام مانگتا ہے محنت مانگتا ہے ٹائم مانگتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ایسا نہ کریں میرا محشور ہے کیونکہ وہ بے فضول ہے شورٹ ٹام میں آپ کو ٹائم دے جائے گا آگے جا کے جو اتنا دیا ہے اس سے ڈبل لاز دے کے بھی چلا جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کونسپٹ کو سمجھیں اور تھینکیو باقی جس نے کورس کرنا ہے وہ جو ہے کونٹیک کر سکتے ہیں گروپ جوائن کر سکتے ہیں اور سپریٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کے لئے اویلیبل ہے کونٹیک کریں انشاءاللہ آپ اس فردر گائٹ کر دیا جائے گا